گوڑے کی رسی کتنی ہوتی ہے چھ سات فٹ اتنی جگہ میرے پاس ہو اور میں اس جگہ پر کھڑا ہو کر مسجد اقصہ کا دیدار کر سکوں مصدرے کے حاکم اور تبرانی کی حدیث ہے یہ یعنی اتنی جگہ بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے آج دیکھ لیں یہودی پلید امریکہ کی سرپرستی میں اور میرے بھائیوں ایک اور آج آپ کو بات بتاؤ یہ کینیڈا کا وزیراعظم کبھی سائیکل پر کبھی مسلمانوں کو عید مبارکیں دیتا ہے یہ نیوزی لینڈ کی وہ بدبخت عورت جو بڑی جناب دنیا میں امن پسند سمجھی جاتی ہے یہ وہ ممالک ان پہلے ممالک میں سے ہیں جنہوں نے اسرائیل کی اس حرکت پر سب سے پہلے ووٹ دیا ہے کہ اسرائیل بالکل ٹھیک کرنا ہے یہودی ہیں ظالم یہ ان کے امن پسندوں کے چہرے پر مت جاؤ اللہ کی بات پر جاؤ جو اللہ فرماتا ہے اے ایمان کوئی امن کے دائی نہیں ہے ان کے سارے ڈرامیں اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں تو میرے بھائیو یہ ظالم اس قدر ظالم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گھوڑے کی رسی برابر زمین بندہ خواہش کرے گا کاش میرے پاس ہو جہاں میں کھڑا ہو کر مشد اقصہ کا دیدار کر سکتا اتنا قیمتی ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنوں کے ایام میں شام شام سے مراد یہ آج کا سوریہ نہیں ہے یہ آج کا شام ہے نا تو یہ چھوٹا سا ملک ہے اس سے مراد اردن شام کا یہ چھوٹا سا علاقہ فلسطین کا سارا علاقہ یہ شام کہلاتا ہے جو اللہ کے نبی نے بات بیان کیا فرمایا فتنوں کے ایام میں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ شام کے علاقے میں چلے جانا فرمایا جب قرب قیامت فتن نمودار ہوں گے تو سب سے زیادہ ایمان والے وہ شام یعنی یہ فلسطین کا سارا اردن کا علاقہ یہاں پر جمع ہوں گے یہاں پر جمع ہوں گے اور میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے خوشخبری دی ہے کہ یا اللہ شام والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے قریب ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پر بچھائیں گے اور یہی وہ شام کا علاقہ ہے شام سے مراد جس میں بیت المقدس موجود ہے اردن فلسطین سمیت یہی وہ شام کا علاقہ ہے میرے محترم بھائیو جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوں گے یہی وہ فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوں گے یہی وہ علاقہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ امام مہدی رضی اللہ عنہ وہ یہاں پر موجود ہوں گے یہی وہ جگہ ہے جو اس وقت جہاد کا سب سے بڑا مسکن ہوگا یہی وہ علاقے ہیں جن علاقوں میں مار کے اتنی شدت سے ہونے والے ہیں کہ میرے بھائیو آج تک تاریخ نے ایسی جنگوں کو نہیں دیکھا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصہ کے اندر سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کے لیے اقامت ہوگی صحیح مسلم کی حدیث ہے لوگ صفیں باندھیں گے مسجد اقصہ میں اور عیسی علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اللہ کے حکم سے دو کپڑوں کے اندر ملبوس سرخ اور سفید رنگ جوانی کی عمر تیتیس سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ کو زندہ اللہ نے اٹھایا تھا عیسائی کہتے ہیں قتل کر دی اللہ کہتا ہے ما قتلوہ وما سلبوہ ولیکن شبیہ لہم وما قتلوہ یقینا انہوں نے یقینا انہیں قتل نہیں کیا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے زندہ اوپر اٹھا اللہ دوبارہ بھیجے گا عیسی علیہ السلام دو فرشتوں کے اوپر تشریف لائیں گے صحیح مسلم اور جب پہنچیں گے تو یہ میرے بھائیو فجر کا وقت ہوگا اور شام میں اتریں گے شام میں ایک جگہ ہے سفید منارہ یہ اردن کا علاقہ ہے یہاں پر اتریں گے ساتھ ہی مسجد اقصہ ہے جب آئیں گے تو اقامت ہو رہی ہوگی اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا امام مہدی مسلمانوں کے خلیفہ مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک لوگ پیچھے دیکھیں گے کہنے والا کہے گا اللہ کے نبی عیسی علیہ السلام آگے امام مہدی فوری طور پر حدیثیں تو وہ پڑھ چکے ہیں فوری طور پر پیچھے ہٹیں گے الٹے پاؤں کہ بھئی عیسی علیہ السلام آئے ہیں میرے سے افضل ہیں وہ جماعت کروائیں تو کیا ہوگا امام مہدی جب پیچھے ہٹیں گے کہ محمد ان کا نام محمد ہوگا امام مہدی کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا والدہ کا نام آمنا ہوگا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑی سے رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں گے یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے تو امام مہدی پیچھے ہٹیں گے حضرت عیسیٰ ان کو ہاتھ رکھ کے کہیں گے محمد آپ جماعت کروائیں یہ اقامت آپ کے لئے دی گئی کیونکہ اس امت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی پھر وہ جماعت کون کروائے گا امام مہدی کروائیں گے حضرت عیسیٰ ان کی اقتدامیں پڑھیں گے اس کے بعد پھر ساری کمانڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنبھال لینی ہے جیسے ہی نماز پڑھ کے وہ فارنگ ہوں گے آپ یہاں ایک اور حدیث سناتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی کے اندر روایت ہے فرمایا مدینہ کی ویرانی یہ بھی سن لیں کہ جب محشر بپا ہونا ہے جب حشر بپا ہونا ہے جب درجال نے آنا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے جب امام مہدی کا آنا ہے اس وقت مکہ اور مدینہ ویران ہو چکے ہوں گے آج مجھے پچھلے دنوں ایک بھائی بتا رہا تھا کہ جتنے لوگ عربی یا لوگ وہاں پر رہنے والے ہیں پرانے وہ مدینہ چھوڑ چھوڑ کر دور جا رہے ہیں مدینہ ویران ہوگا ہاں یہاں پر درجال داخل نہیں ہو سکے گا مکہ اور مدینہ میں اس کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا کرے گا اور وہ پیرے دار کریں گے لیکن ہوگا مدینہ ویران حتیٰ کہ حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ مدینہ کے اندر درندے پھر رہے ہوں گے انسان نظر نہیں آئے گا اور حدیث کے اندر کیا ہے کہ مدینہ کی ویرانی بیت المقدس کی آبادی کا سبب بنے گی سارا سقل سارا بیلنس آف پاور مسلمانوں کا یہاں شفت ہوں ہیں اور فرمایا بیت المقدس کی آبادی قسطنطنیہ کی فتح کا پیش خیمہ ہوگا یہ جو ترکی کا علاقہ ہے یہ دوبارہ فتح ہونا ہے ایک دفعہ جائے گا پھر فتح ہوگا اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا نقارہ ہوگا اور دجال جب آ جائے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضرب رکھی ہے انہوں نے دجال کا خاتمہ کرنا ہے یہ یہاں میں نے حدیث سنائی اب اس کی تھوڑی سی تناظر سنیں امریکہ نے اعلان کیا میں اپنا دار الحکومت یورو شلم یعنی بیت المقدس میں بنا ہوں گا امریکہ کے پیچھے پیچھے سارا یورپ کہتا ہے ہم اپنا دار الحکومت یورو شلم کو بنائیں گے پہلے ان کا دار الحکومت تھوڑا سا وہاں سے دور ہے تل عبی تل عبی اب سارے دار الحکومت وہاں بنائیں گے یہ علاقے آباد ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے حضرت امام مہدی ان کو ایک رات میں ہدایت دے کر اللہ کھڑا کرے گا اور وہ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کریں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ فجر کی نماز ہوگی اس کے بعد جیسے ہی میرے بھائیوں وہ سلام پھیریں گے تو ایک آنے والا آئے گا اور کہے گا کہ دجال آگیا دجال آگیا یہ دجال بھی انسان ہے میں نے اس پر پورا خطبہ دیا تھا وہ تفصیل ہم بیان نہیں کریں گے دجال بھی انسان ہے فتنہ دنیا کا سب سے بڑا سارے نبیوں نے اس فتنے سے ڈرائیا جو سورہ قحف کی پہلی دس آیات زبانی یاد کر لے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا تو دجال آیا دجال آیا اب کیا ہوگا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابو داوود میں فرمایا آخری زمانے میں خلافت اسلامیہ کا محور اور مرکز ارض مقدسہ ہوگی یہ فلسطین کا علاقہ آج نہیں نہ لگتا آئی تو لگتا ہے مسلمان مخور ہے مظلوم ہے آج میرے بھائیو کیا آیاشیوں کے اندر ہیں ہم کیا منصوبے بنا کے ہم بیٹھے ہیں لیکن میرے بھائیو یہ ہو کر رہے ہیں یہ ہو کر رہے ہیں اب دجال کا جب نکلنے کا نقارہ ہوگا یہ پورے فتنے پھیلاتا ہوا پھیلاتا ہوا پھیلاتا ہوا وہاں پر جب پہنچے گا تو میرے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر ہوگا ان کی تین قسمیں ہوں گی تین پہلی قسم کے منافق جب جہاد کا آغاز ہوگا جب جنگ کا اعلان ہوگا تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھیگ بھاگ جائیں گے فرمایا یہ وہ بدبخت لوگ ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے سب سے افضل شہید تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتال کریں گے کن کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ اور پھر دجال کا قتل ہوگا فرمایا جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑے گی تو وہ ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھیں گے وہ بہت بڑا ہوگا دجال کی جسامت بہت بڑی بہت بڑی تو میرے بھائیوں کیا ہوگا دجال بہت بڑا ہوگا گھلنا شروع ہو جائے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مقام لدھ پر قتل کریں گے کہاں مقام لدھ اب انگلیش میں اسے کہتے ہیں لیو ڈبل ڈی لڈ آج بھی اسرائیل کی سب سے بڑی ائر بیس وہ مقام لدھ پر ہے اور ابھی یہ جو فائرنگ ہوئی نا غزہ سے کچھ مزائل اس کی لدھ والی ائر بیس پر بھی گرے ہیں اس مقام پر دجال کا قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا ساتھ دینے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے اور عورتیں ہوں گے سب سے زیادہ یہودی اور عورتیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فرمایا عصابتانی من امتی اور دوسری وہ جماعت ہے جو ہند کے خلاف جہاد کرے گی سنن نسائی اور مسند احمد کے اندر کئی حدیث ہیں اچھا یہاں ذرا تھوڑا سا رکھیں جس وقت شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے مار کے جاری ہوں گے دجال کا قتل ہو رہا ہوگا یہودیوں کا قتل ہو رہا ہوگا درخت بولے گا پتھر بولے گا جگہ بولے گی چیزیں بولیں گی آؤ ہمارے پیچھے یہ گندہ یہودی چھپائے سے مار لو یہ اتنے ظالم ہیں نہ یہ بچوں کو دیکھتے نہ بوڑوں کو نہ سکولوں کو نہ کالیجوں کو نہ یونیورسٹیوں کو نہ ہسپتالوں کو نہ عورتوں کو نہ بزرگوں کو یہ شیطان ہیں یہ شیطان کے ہماری ہیں یہ دجال کے پیروکار ہیں پر میرے بھائیوں مجھے یہ ہمارا صدر عارف علوی ہے نا ایسا غصہ ہے اس کی بات پر پرزو پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے ہم امت مسلمہ بڑی کمزور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں طاقتور کی آواز کو سننا آگا ارے ظالم بات تو اچھی کر اتنا ڈرا ہوا سہمہ ہوا تجھے وہ موہ میں ڈالے گا ازرائیل تو تو مانتا ہی نہیں اسے یہ وہ حدیث پوری ہو رہی ہے فرمایا کافروں کے دنوں سے تمہارا روپ ختم ان کا روپ تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور تمہارے دنوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی وہاں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یہ دنیا پرست ہے تیری صدارت آج ہے تو دو سال کے بعد تو کراچی کی گلیوں پہ رول رہا ہوگا کہتا ہے طاقتور کی آواز کو سننا پڑے گا کم از کم بات تو اچھی کرو کہ جو غیرت اسلامی کے تقاضوں کے مطابق ہو اتنی بڑی طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اور میرے محترم بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور آپ کے بارے میں جو غیر عرب ہے نا آپ کے بارے میں بھی رسول اللہ نے فرمایا اٹھاؤ سنن ابن ماجہ کو فرمایا قیامت کے قریب موالیوں میں سے غیر عربوں میں سے ایک ایسی قوم اٹھے گی جو عربوں سے اچھے شاہ سوار ہوں گے آپ کا پائلٹ اچھا کی عربوں کا انیس سو سڑھ سڑھ کی جنگ میں پائلٹ کس کے گئے تھے پاکستان کے تیہتر کی جنگ میں پاکستان کے فرمایا تمہارے شاہ سوار ان سے اچھے شاہ سوار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے اپنے دین کی مدد کرے گا چھوٹی باتیں کیوں کرتے ہو یہ بے عزتی ہے اتنی عظیم قوم کی پھر کیا ہوگا وہاں شام میں مارکے جاری ہیں یہاں ہند میں بھی مارکہ ساتھ ہی جاری ہوگا مسند احمد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہندوستان کے خلاف مارکے آرائی میں شامل ہوگے حتیٰ کہ سارے ہندوستان پر اللہ کا دین قائم کروگے یہاں سے شرک کا خاتمہ کروگے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو بیڑیوں میں جکڑ کر تمہارے مجاہد ساتھ لے کر آئیں گے اور یہ لشکر یہاں سے سینے عیسی علیہ السلام کے ساتھ شام میں جا کر مل جائیں گے یہ سارا پیرلل چلنا ہے کتنی جگہوں کا ذکر ہوا ہے دو شام ہند یہ بھی ہند کا علاقہ ہے سارا شام اور ہند ان دو جگہوں میں جہاد ہونے ہیں اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی نہیں اصلہ دے رہا اللہ آپ کے اندر ساری دنیا میں ختم یہاں سے جذبہ جہاد ویسے ہی نہیں بیان کر رہا اللہ نے ویسے ہی نہیں آپ کو اسرائیل کو نامنظور کرنے کے لیے کھڑا رکھا ہے اتنا اصلہ دے دیا اتنے اچھے شاہ سوار دے دیئے اتنے اچھے مجاہد دے دیئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ کام لینا ہے حدیث یہی سمجھ آتی ساری حدیث کو دیکھیں تو اور میرے بھائیوں پھر کیا ہوگا پھر دجال کا قتل یہودیوں کا قتل اور فتنہِ یاجوج موجود جو ہوگا نا اس کی انتہا بھی بیت المقدس میں جبل الخمر اس کے پاس ہونی ہے یاجوج موجود بھی انسان ہے کروڑوں کی تعداد میں دیوار پھٹے گی وہاں سے نکلیں گے سمندر پی جائیں گے سب کچھ کھا جائیں گے حتیٰ کہ یہ تیر ماریں گے تو تیر آسمانوں کی طرف جب جائے گا تو وہ سرخ ہو کر اللہ اسے نیچے بھیجے گا ان کے دماغ میں یہ مہم آ جائے گا ساری دنیا کو ہم نے تاراج کر دیا اب آسمانوں والوں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے اب وہاں پتہ کیا علا تو نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے نا مجاہدین عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر تور پہاڑ پر چلے جائیں گے وہ ہزاروں کا لشکر تور پر ہوگا اور وہاں لوگ کہیں گے اے اللہ کے رسول بڑا کام خراب ہے انہوں نے پوری دنیا کی بربادی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کریں گے یا اللہ اس شر سے ہمیں نجات دے یہ یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا فرما پھر اللہ تعالیٰ ان کے حلق میں ایک کیڑا پیدا کرے گا ایک تھوڑا پیدا کرے گا وہ اس سے پھٹ جائیں گے ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم اور ابو دعوت اور دیگر کتابوں میں تفصیلی حدیث ہیں ساری دنیا میں یہ یاجوج ماجوج وہاں پر مر رہے ہوں گے زلیل ہو رہے ہوں گے اور اتنی کسرت سے یہ مریں گے کہ پوری دنیا میں ان کی لاشوں کی بدبو اور چربی سے اٹھ جائے گی پھر لوگ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے دعا کریں پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا وہ انہیں اٹھا اٹھا کر وہاں پھینکیں گے ان کی لاشوں کو کہ جو ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پھینکیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا ساری زمین کو صاف کر دے گا اب یہ وہ دور شروع ہوگا جس دور میں پھر امن ہی امن ہے امن ہی امن زکاة ختم لینے والا ہی کوئی نہیں جہاد ختم کیونکہ کافری کوئی نہیں دور دراز چلے جائیں گے بھاگ جائیں گے ایک انار اتنا بڑا کہ پورا قبیلہ اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھ جائیں گے بچے سامپ اور شیر کے ساتھ کھیلیں گے ایک گائے پورے قبیلے کو کافی ہوگی اتنا دودھ دے گی برکتیں ہی برکتیں پھر چالیس سال عیسی علیہ السلام دنیا میں موجود رہیں گے امن و آشتی اچھا امن و آشتی ملی کیسے یہ سوال ہے امن و آشتی ملی کیسے جہاد کر کے قتال کر کے شہادتیں پیش کر کے قربانیاں پیش کر کے اللہ کے آخری نبی عیسی علیہ السلام بھی آئے تو جہاد کیا ثابت یہ ہوا کہ بغیرت اقوام ظلیل اور رسوا ہوتی ہیں فرمایا اِذَا تَبَایَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ جب تم سودی کاروبار کروگے اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لوگے وَرَضِيْتُمْ بِالْزَرْعِ اور زراد پر راضی ہو جاؤگے وَتَرَقْتُكُمْ الْجِحَادِ اور جہاد کو چھوڑ دوگے سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا اللہ تعالیٰ تمہیں زلیل کر دے گا حتیٰ ترجعو الى دینکم حتیٰ کہ تم اپنے دین پر واپس آ جاؤ اس کا صرف یہ علاج ہے مزمت ساری دنیا کی مزمت یہ ہو گیا فلان کر دیا کچھ فائدہ نہیں ہم تو بڑے عرصے سے کہتے آئے ہیں کہ کشمیر قرارداد مزمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا کتنی قراردادیں آپ نے پیش کر لی یہ مانتے ہیں کسی کی نہ بچے کو چھوڑتے ہیں نہ بوڑے کو چھوڑتے ہیں مسجد اقصہ میں آخری عشرے کے اندر انہوں نے جو میرے بھائیوں ظلم بپا کیا ہے جتنی شہادتیں ہوئیں جس طرح یہ بوٹ لے کر روندتے ہوئے اللہ کے گھر کو اس مقدس جگہ کو نکلے ہیں ان کا کیا میرے بھائیوں ان کا کیا حل ہے ان کا حل صرف یہی ہے کہ ان کی گردنوں کو کٹا جائے امت مسلمہ ستاون اسلامی ملک جب تک اس نظریے پر یہ جو ہے نا آرف علی چبر کہتا کہ میں جناب ہم کمزور ہیں امت مسلمہ کمزور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے پچاس لاکھ آبادی نہیں اس ملک کی اور تم میرے بھائیوں ڈیڑھ عرب ہو کے تم اس کو بات نہیں کر سکتے یہ ذلتیں ہیں ذلتیں وہ درتا ہے آپ سے اللہ کی قسم درتا ہے اور فلسطینی دعا کرتے ہیں کاش ہم پاکستان کے ہمسائے ہوتے اسرائیل ہمیں یہ کچھ نہ کرتا اچھا مجھے آپ دل کی بات بتائیں اگر فلسطین ہمارے ساتھ ہوتی مسجد اقصہ کیا اسرائیل کو ہمت ہی ایسے بباری کرنے کی دسو منو اے ہمارے تو لوگوں نے چلے پڑنا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینے ہے یہ ملک عزیز پاکستان اللہ کی نعمت ہے ہم نے اس کی قدر کرنی ہے یہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے طاقت ہے ٹھیک ہے آج ہم کمزور ہیں آج ہم معاشی طور پر کمزور ہیں سارے معاملات ہیں لیکن پاکستان اللہ کی نعمت ہے پاکستان کے قرب و جوار میں میرے محترم بھائیو ہندوستان جیسا اتنا بڑا ملک آج تک کشمیریوں پر ایسے ظلم نہیں کر سکا وہ تو بندہ اٹھا کے لے گیا اغواہ کر کے لے گیا تشدد کر کے شہید کر دیا اور اگر اس نے کیا تو پھر ایک پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے مجاہد نے پوری پوری میرے بھائیو ان کی بٹالین کو آگے لگا لیا یہ ہے فرق تو میرے محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا بخاری اور مسلم کی عدیث ہے ایک یہودی بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا دجال بھی باقی نہیں رہے گا اور جہاں جہاں یہ ہوں گے وہاں وہاں سے ان کا خاتمہ ہونا ہے صحیح مسلم کی عدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فہان سے ستر ہزار یہودی نکلیں گے سیاہ لباس پہنے ہوئے یہ ایران سے دجال کا ساتھ دیں گے یہ مسلم شریف کی عدیث ہے ستر ہزار یہودی سیاہ لباس پہنے ہوئے نکلیں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے پھر امن ہی امن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہونا ہے پھر اس کے بعد جو لوگ رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس کے دل میں رتی برابر رائی کا دانا اتنا سا ایمان بھی ہوگا وہ اس ہوا سے خوت ہو جائے گا اس کی روح ختم پھر فرمایا جو دنیا میں لوگ رہ جائیں گے وہ ایسے ہوں گے کہ وہ جانوروں کی طرح درندوں کی طرح سڑکوں پر بدکاریاں کریں گے ایمان والے اللہ اٹھا لے گا سڑکوں پر بدکاریاں کریں گے اور پھر فرمایا قیامت اتنی دور ہوگی کہ جیسے ایک گابن اٹنی ہوتی ہے اور پورے مہینے پورے ہو چکے اور مالک کہتا ہے کہ ابھی آئی کے ابھی آئی پھر قیامت بالکل قریب ہے حتیٰ کہ فرمایا ایک شخص اپنے جانوروں کی کھرلی وہ جو بھوزی بناتے ہیں نا اس کو لیب کر رہا ہوگا مٹی کا ابھی وہ لیب ختم کر کے گھر نہیں پہنچے گا کہ قیامت آ جائے گی یہ شارٹ کر کے میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس میں دو چیزیں ہیں سبق پہلا اللہ کے دین پر بھائی ڈٹ جاؤ دوسرا دنیا پرستی نہیں تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے امت کی تیاری چوتھے نمبر پر یہ ہند کا یہ پاکستان کا علاقہ ان جگہوں سے اللہ نے کام لینا ہے نفاق کو چھوڑ کر ہم نے انشاءاللہ اپنے اس علاقے کو مضبوط کرنا اور دین پر پختہ کھڑے رہنا یہ حل ہے فلسطینیوں کا یہی حل ہے میرے مہترم بھائیوں غزہ اور وہاں کے ظلم کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں احادیث کے مطابق اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت عمّا یسیفون و سلام علی المصنین والحمدللہ رب العالمين انہالحمدللہ 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 نحمدہ و نستعینہ و نستہدین وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَحْتِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَحَادِيَ لَهُ اشہدوًا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اشہدوًا محمدًا عبدُهُ وَرَسُولُهُ سَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اَمَّا بَعَدْ میرے مہترم بھائیو سورہ توبہ میں ایک آیت ہے اللہ تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کا اہلِ کتاب کا علاج ذکر کیا ان کا علاج مزمت نہیں ہے ان کا علاج قرآن ہے فرمایا قاتلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ تم ان کے خلاف قتال کروگے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ نہ وہ سچے دین کو مانتے ہیں وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نہ وہ اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانتے ہیں مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وہ جو اہلِ کتاب ہیں تم نے ان کے خلاف قتال کرنا ہے کب تک حَتَّى يُعْتُ الْجِزْيَةَ عَيْدُونَ وَهُمْ سَاغِرُونَ حَتَّىٰ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں دین والا ایمان والا توحید والا اسلام والا سارے نبیوں کو ماننے والا ساری کتابوں کو ماننے والا سارے رسولوں کو ماننے والا مقدسات کو ماننے والا وہ مسلمان ہے وہ افضل ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا چالیس چالیس نبیوں کو ایک دن میں شہید کرنے والے ظلم کے بازار گرم کرنے والے تورات کو بدلنے والے زبور کو بدلنے والے انجیر کو بدلنے والے شریعتوں کو بدلنے والے پچھڑوں کی پوجا کرنے والے من سلوہ کا انکار اور ناشکری کرنے والے کفر کرنے والے کتابوں کا انکار کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کو جان کر پہچان کر سمجھ کر ناماننے والے ظالم آج بھی چھوٹا سا ملک ہے کوئی دنیا کا قانون نہیں یہ مانتا کوئی یو این او کو نہیں مانتا کوئی سلامتی کونسل کو نہیں مانتا کوئی کسی کی میرے بھائیوں بات کو نہیں مانتا کوئی ان کا تقاضہ نہیں کوئی ان کا جنگی اصول نہیں کوئی جنیوہ کا معاہدہ نہیں یہ بچوں کو پکڑے یہ عورتوں کو پکڑے یہ بھوروں کو پکڑے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تو پھر افضل کون ہوا افضل وہ ہوا جو محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو ماننے والا اسلام کو ماننے والا ظلم سے دور جبر سے دور عورت کو کچھ نہیں کہنا بچے کو کچھ نہیں کہنا جانور کا طلف نہیں کرنا سبزی پھل ترخ ان کو کچھ نہیں کہنا جو گھر بند کر لے اس کے گھر کو کچھ نہیں کہنا قتل عام نہیں کرنا لوٹ مار نہیں کرنی ظلم و جبر نہیں کرنا یہ اسلام کا جہاد ہے ہم کمپیریزن کرتے ہیں کوئی دنیا کا قانون یہ نہیں مانتے اسی لئے اللہ نے کہا اوہ بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے یہ جو لبرل مافیا ہے نا لبرل مافیا یہ قرآن کی آیتوں پر بھی شک کرتا ہے جو قرآن کی آیت پر شک کرتا ہے وہ مرتد ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں جی قرآن سچا اللہ کہتا ہے تم نے ایسے بدبختوں کو جو دنیا کا کوئی قانون نہیں مانتے کیا کرنا ہے ان کی ٹھکائی اور مرمت کرنی ہے حتی یعط الجزیہ تھا حتی کہ یہ تمہیں جزیہ دے کر ٹیکس دے کر آئیں یا دن اپنے ہاتھوں سے وَهُمْ سَاغِرُونَ چھوٹے بان کے رہیں یہ ہیں اس قابل کے یہ چھوٹے بان کے رہیں اور جب یہ چھوٹے بھی بن کے رہیں گے اسلام کہتا ہے جب کوئی زمین تمہیں جزیہ ادا کرے اور وہ اسلام کی اطاعت انہوں نے چھوٹا میرے لیے نہیں بننا یہ بھی سن لیں میرے لیے نہیں بننا مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے نہیں بننا نہیں انہوں نے چھوٹا بننا ہے اللہ کے قانون کے تحت شریعت کے سامنے چھوٹے بن کے رہیں قرآن کے سامنے چھوٹے بن کے رہیں رسول اللہ کے سامنے چھوٹے بن کے رہیں پھر ہماری ذمہ داری فرمایا پھر تم ان کی جان اور مال کی حفاظت کرو گے یہ جزیہ ہے جب بیت المقدس فتح ہوا ہے نا یہ دو واقع بیان کرتا ہوں پانچ سات منٹ لگیں گے جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد ایندیس دگر صاحب ہیں انہوں نے بلایا محاصرہ ہوا میرے بھائیوں جو وہاں کے پادری تھے عیسائی کچھ یعودی بھی تھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے جرنیل کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے اپنے امیر کو بلاو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ چل پڑے اونٹنی پر لمبا سفر کر کے جب پہنچے تو میرے بھائیوں یہ ہے وہ یہ ہے وہ واقعہ جن صحابہ کا ذکر تو رات میں ہوا تھا انجیل میں ہوا تھا آج لوگ صحابہ پر تان کرنے والے اپنے اوپر تان کرنے والے ہیں بدبخت سترہ پیوند لگے ہوئے غلام سوار ہے امیر المومنین نے باگے پکڑی ہوئے پادری بھی موجود ہیں سارے یورو شلم کے پوچھا کون ہے امیر المومنین کہا جی یہ امیر المومنین ہیں ہمارے جنہوں نے باگے پکڑی ہوئی ہیں لگام پکڑی ہوئی ہیں ٹارٹ کا لباس سوئی دھاگے سے بیسیوں جگہوں پر جڑا ہوا گردوں گبار سے ہٹے ہوئے میرے بھائیوں جب پہنچتے ہیں نا یورو شلم میں اللہ اکبر تو وہاں کے پادریوں نے پتا کیا کہا کہا اللہ کی قسم ہم نے اپنی تورات میں محمد کے ساتھیوں کے یہی فضلتیں پڑی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جن کی فضلتیں قرآن میں اللہ بیان کرے تراہم رکعن سجدہ کیا تم نے دیکھا ان کو رکوع سجدے کرتے ہوئے میرے نبی کے ساتھیوں کو کافر کے مقابلے میں سخت اور مومن کے لئے نر اب وہاں جب حضرت عمر کے معایدہ ہوا حضرت عبد الرحمن بن غنم الانصاری رضی اللہ تعالی عن آشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے میرے بھائیوں وہ معایدہ لکھا جو یہ اس آیت کے تحت امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سارا واقعہ ذکر کیا کیا معایدہ تھا معایدہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں کا لشکر آئے گا تو اسے امان ہوگی کوئی گرجہ مندر سینیگاغ خانقہ آپ نئی نہیں بنا سکیں گے مسافروں کے لئے مسلمانوں کے لئے یہاں پر آسانیاں پیدا کرنی ہوگی کوئی صلیب کوئی شرک کا نشان کوئی ناقوس یہودیوں کا بجانا کوئی ٹالکھڑکانا گرجوں کے یہ الاؤڈ نہیں ہوں گے مسلمانوں جیسا لباس پہن کر تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکو گے کوئی ایسے اشعار اپنی کتابیں سڑکوں پر نہیں پڑ سکو گے تمہاری عورتیں نوحہ بڑا کرتی ہیں کوئی بندہ فوت ہو جائے خبردار کوئی تم میں سے نوحہ ماتم کرے کوئی کسی مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اتنی شرائط لکھنے کے بعد اس پر دسخط ہوئے اور پھر حضرت عمر نے کہا ان کے جان اور مال کی حفاظت ہم کریں گے اسلام کہتا ہے ساری دنیا کو اللہ کی شریعت کے نیچے لے کر آؤ یہ ہے غلبہ یہ ہے حتی یعطل جز یا تعین دیو وہم ساغنون پھر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا پھر اس کے بعد مسلمان عباسی خلافہ آئے عباسیوں نے دین کو چھوڑا بدات اختیار کی شرک میں ڈوب گئے شراب کباب نشا اس کے اندر پڑ گئے اللہ تعالیٰ نے پھر دین کے غلبے کو ان سے چھینا پھر بیت المقدس صلیبیوں نے فتح کیا اور پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کی پھر آزادی کروائی پہلے بھی آزاد ہوا تو جہاد کے ساتھ کے تسبیح کے ساتھ نہ تسبیح کی ٹھکا ٹھک سے اسلام غالب نہیں آتا عزتیں نہیں ملتی خالی خالی جبے قبے سے عزتیں نہیں ملتی اچھا مجھے یہ بتاؤ ہمارا ملک عزیز پاکستان اللہ اس کی حفاظت فرمائے آپ کے پاس اگر ایٹمی اسلحہ غوری غزنوی حطف آپ کے پاس غوری غزنوی حطف میرے بھائیوں نہ ہوتے آپ کی فوج طاقتور نہ ہوتی ہندوستان آپ کا وہی حالت نہ کرتا جو آج فلسطینیوں کی اس سے بوری کرتا کیوں آپ محفوظ ہیں کیونکہ آپ طاقتور ہیں آپ کی فوج طاقتور ہے وہ آپ کے درخت گرائے آپ اس کے تیاروں کو گراتے ہیں یعنی طاقت اور قوت چاہیے طاقت اور قوت نہیں ہوگی تو پھر تم بھرکس نکل جائے گا تمہارا مسلمانوں نے دین کو چھوڑا پھر بیت المقدس فتح ہوا اتنا قتل عام عیسائیوں نے میرے بھائیوں اباسی دور کے اندر کیا ہے بیت المقدس کے اندر کے گھوڑوں کے گھتنوں تک مسلمانوں کا خون تھا نوے دن جمعے نوے سال سوری نوے سال جمعے کی نماز نہیں ہو سکی مشتے اخصام پھر وہ کردستان سے اٹھنے والا مرد مجاہد صلاح الدین ایومی اٹھا نور الدین زنگی کا شاگر لشکر لے کر نکلا چھے لاکھ چھے لاکھ عیسائی انگلینڈ سے لے کر ہنگری رومانیا بلغاریا پولینڈ یہ سارے مل کر آئے تھے چھے لاکھ فوج لے کر میرے بھائیوں آئے ہی تین کا علاقہ ہے ہی تین میں مارکہ ہوا ستہ ایسی ہزار مرد مجاہد ہیں صلاح الدین ایومی کے ساتھ مارکہ ہوا ہی تین کا پانچ چھے دن سے زائد یہ مارکہ جاری رہا اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی بڑے قتل ہوئے یہ عیسائی بڑی شہادتیں ہوئی مسلمانوں کی پھر اس کے بعد یہ گستاخیاں کرنے والا نیتن یاہو یہ گستاخیاں کروانے والے یورپین یہ قرآن جلوانے والے امیرکن ان کے جتنے جرنیل تھے نا ریچڈ لائن ہارٹ اور میرے بھائیوں یہ ہنگری رومانی یا بلغاریہ کے سارے جرنیل ان کو لائن میں کھڑا کر دیا صلاح الدین نے اپنے سامنے اور ان کے سردار کو جو سسلی کا بادشاہ تھا یہ رسول اللہ کی توہین کیا کرتا تھا صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس طرح زبانیں لٹک رہی ہیں پانی مانگ رہے ہیں کہا ان کو پانی اس وقت تک نہیں دینا جب تک ان کا حساب مکمل نہ میں کر دوں جو جو اللہ کے نبی کی توہین کرنے والا جو جو مسلمانوں کو قتل عام کرنے والا ہے انہیں میرے سامنے لاؤ صلاح الدین ایوبی نے نکالی تلوار اور ان بدماشوں کی گردنوں کو کاٹ کے نیچے پھینکا یہ علاج ہے ان کا آج بھی یہ علاج ہے قیامت تک یہی علاج ہے یہ ہر سال بمباریاں کرتے ہیں غزہ پر فلسطین پر شہروں کے شہر آبادیوں کی آبادیاں محلوں کے محلے تہو تیک کرتے ہیں چار سو سکول تباہ کیے انہوں نے ہاسپیٹل تباہ کیے میڈیا سینٹر تباہ کیے صحافیوں کو مارا بچوں کو مارا ان کا کھانا بند کیا بزرگوں کو قتل کیا ان کے فوجی بقاعدہ چھے چھے سال کے بچوں کو گرفتار کرتے ہیں کوئی دنیا کا قانون نہیں ان پر لاغو جب بھی سلامتی کانسل کوئی قرارداد لاتی ہے تو امریکہ اسے ویٹو کرتا ہے ان کو عمر من خطاب صلاح الدین ایوبی والا جرنیل چاہیے اس کے علاوہ یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں آج انہوں نے جنگ بندی کا موعدہ کیا یہ ہر سال ایسے کریں گے پہلے بھی ہر سال یہ کرتے ہیں یہ میرے بھائیو خان یونس اور ان علاقوں کے اندر ایکسپینڈ کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ ہم آبادیاں بناتے جائیں اور مسلمانوں کو پیچھے دھکیلتے جائیں یہ سلسلے جاری رہیں گے سارا مغرب ان کی پشت پر ہے مسلمان امت کب خوف کب دھیان کرے گی کب عقل کے ناخن لے گی